بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہی ویڈیو میں ہم مائکروساوٹ ایکزل 2019 انٹرفیس کے بارے میں انٹروڈکشن لیں گے اور اس کے علاوہ مائکروساوٹ ایکزل 2019 انٹرفیس کے جو امپورٹنٹ کمپوننٹس ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کریں گے سو لیٹس گیٹ سٹارٹیڈ ویڈاوٹ اینی فردر ڈیلے مائکروساوٹ ایکزل پروگرام کو اپن کرتے ہیں تو یہ والا انوائرمنٹ ہمارے سامنے ڈسپلی ہوتا ہے اب اس انوائرمنٹ کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں ان کے بنیادی کمپوننٹس ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کرنا پڑے گا سو لیٹس گیٹ سٹارٹیڈ ایچ آف دیم ٹرن بائی ٹرن تو مائی ٹرن یہ سب سے اوپر جو ہمیں یہ والی چیز نظر آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں ٹائٹل بار اس ٹائٹل بار کے بھی کچھ کمپوننٹس ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ یہاں پر ویو کریں میں نے یہاں پر منچن کیا ہوا ہے کلک ہیئر اور رائٹ کلک آن دا ٹائٹل بار تو شو دا ہیڈن کنٹرول بٹن اگر ہم یہاں پر رائٹ کلک کر دے یا یہاں پر ہم لیفٹ کلک کر دے تو ہمارے پاس جو ہیڈن کنٹرول بٹن ہے وہ اپیر ہو جائیں گے دوسرے نمبر پر ہمارے پاس جو چیز آتی ہے یہاں پر جو دوسرا اوبجیکٹ ہے ٹائٹل بار کا اس کو کہتے ہیں کوئک ایکسس ٹول بار یہ یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے ہمارے پاس اس کو کوئک ایکسس ٹول بار کہتے ہیں اس کے اندر ڈیفرنٹ قسم کی کمارڈ کو ہم ایڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے اندر سے ڈیفرنٹ قسم کی کمارڈ کو ہم ریمو بھی کر سکتے ہیں یہ کام کس طرح کر سکتے ہیں یہ بعد کے لیکشز میں ہم دیکھیں گے تو فیلحال آپ نے یہاں پر صرف اس کے ڈیفرنٹ کمپوننٹ کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر یہ والی جو چیز نظر آ رہی ہے اسے کہتے ہیں سائنن اس کمپوننٹ کو سائنن کا نام دیتے ہیں اور یہ جو ہمارے پاس چھوٹا سا آئیکن یہاں پر ڈسپلی ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں ریبن ڈسپلی اپشن یعنی اس کی مدد سے ہم ریبن کے جو ڈسپلی اپشنز ہیں ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور یہ والے جو تین آئیکنز آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہیں مینیمائز آئیکن اور میکسیمائز ریسٹور آئیکن اور اس کے علاوہ کلوز آئیکن یہ آدموس تقریباً ہر پروگرام کے اندر ہی موجود ہوتے ہیں ان بٹنز کے ذریعے ہم مختلف طرح کی اپشنز کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ والا جو اوبجیکٹ آپ کو نظر آ رہا ہے جو یہاں پر بلیک کلر کے اندر ہائی لائٹ کیا گیا ہے اس کو کہتے ہیں ریبن اس کمپوننٹ کو ریبن کہتے ہیں اب اس کمپوننٹ کے بھی مختلف سب پارٹس ہوتے ہیں تو اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں فائل ہوم انزرٹ پیج لی آؤٹ اس کے بعد فور میں فارمولاز ہو گیا ڈیٹا ہو گیا ریویو ویو اینڈ ایسٹرہ یہ والی جو چیزیں ہیں ان کو ہم کہتے ہیں یہ فائل مینیو ہے اس کے بعد ہمارے پاس ان کو ٹیپس کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں فائل ٹیپ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں یہ یہاں پر میں نے another another mentioned کر دیا ہے اور اس کے علاوہ انہیں ہم ہوم ٹیپ بھی کہہ سکتے ہیں ہومنیو بھی کہہ سکتے ہیں and so on یعنی عام طور پر اس کمپورنٹ کو دو پارٹس جانا جاتا ہے اس کو فائل مینیو بھی آپ کہہ سکتے ہیں ہومنیو بھی کہہ سکتے ہیں یا اس کو فائل ٹیپ بھی کہہ سکتے ہیں یا ہوم ٹیپ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں اس کے بعد مائلیڈ سٹوڈنٹ یہ جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں جو میں نے چھوٹے چھوٹے ریڈ ریکٹینگلز کے اندر منٹن کی ہیں یہ مختلف طرح کی کمارز ہوتی ہیں جن کے ذریعہ مختلف طرح کے ٹاکس کو بڑی ایزی لی اور ایفیشنٹلی پرفارم کر سکتے ہیں اس کے بعد مائلیڈ سٹوڈنٹ یہ جو ہمیں نظر آ رہی ہیں بلو کلر کے اندر چھوٹے چھوٹے باکس مثال کے طور پر یہاں پہ کلیپ بورڈ ہو گیا یہاں پر فارڈ اور اس کے بعد الائنمنٹ ان کو کہتے ہیں گروپس ان کو گروپس کے نام سے ہم پہچانتے ہیں اس کے بعد یہ والا جو ریڈ کلر کے اندر باکس منچن کیا گیا ہے اس کو نیم باکس بھی کہتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کو ایڈریس باکس بھی کہا جاتا ہے یعنی جو سیل بھی ہمارا ایکٹیو ہوتا ہے اس سیل کا ایڈریس یہاں پر اپیر ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ والی جو چیز ہمارے پاس ہے یہ والا جو کمپوننٹ ہے اس کو کہتے ہیں فارمولہ بار اس کو فارمولہ بار کے نام سے ہم جانتے ہیں اور یہ والی جو چیزیں ہمارے پاس یہ تین جو ہمیں وارٹیکل ڈوٹس نظر آ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں ایڈجنس پیس بیٹوین نیم باکس اینڈ فارمولہ بار ہم اس کی بدل سے جو سپیس ہے اس کو ایڈجنس کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ جو ایف آف ایکس ہمیں نظر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں انزرٹ فرنکشن اگر ہمیں اپنے وارٹ شرکی اندر کسی فرنکشن کو انزرٹ کرنا ہو تو ہم اس آئیکون پہ کلک کریں گے تو انزرٹ فرنکشن در جو ڈائلاغ باکس ہے وہ اپیر ہو جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو آپ کو کمپوننٹ نظر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں ایکٹی سیل سیل کی ہمارے پاس بنیادی طور پر دو ٹائپس ہوتی ہیں جن کو انشاءاللہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے فیلال آپ کے لئے اتنا کافی ہے کہ وہ وارٹ سیل جس کا باورڈر گہرا ہوتا ہے اس کو ہم ایکٹی سیل کہتے ہیں یعنی ہم کی بورڈ سے جو ڈیٹا بھی ٹائپ کریں گے وہ اس ایکٹی سیل کے اندر ٹائپ ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس یہ میں نے یہاں پر ٹوئنٹی فائل لکھا ہوا ہے ٹوئنٹی فائل کا مطلب ہمارے پاس کیا ہے یہ ہے ایچ ایلیون یعنی یہ جو ڈیٹا میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے جس سیل کے اندر ٹوئنٹی فائل موجود ہے اگر ہم نے اس کا سیل ایڈریس معلوم کرنا ہو تو سب سے پہلے اس کی کولنم ہیڈی کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں اس کے بعد اس کا رول نمبر ہم کاؤنٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس جو اس کا ایڈریس ہے وہ ہے ایچ ایلیون یہاں پر اس کا ایڈریس جو ہمارے پاس وہ ایچ ایلیون ہوگا تو یہاں پر تھوڑی سی یہاں پر فارٹ ہو گیا ہے تو بنیادی طور پر اس کا ایڈریس ٹھیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آئے گا ایچ یہ یہاں پر پوائنٹ کر رہا ہے یہاں پر یہاں پر یہ ٹھیک ہوگی اس کو میں کروس کر دیتا ہوں یہاں پر تو اس کا ایڈریس یہاں پر ایچ ایلیون ہے نوٹ ایچ تھرٹین تو اس طریقے سے ہم کسی بھی سیل کا جو ایڈریس وہ نکال سکتے ہیں اب انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیل ایڈریس کس طریقے سے معلوم کرتے ہیں اس کے بعد مائل یہاں پر ایک سیل ہم نے سلیکٹ کیا ہوا ہے اس کے علاوہ ہم ایٹ بانس جانئی ایک وقت میں ایک سیادہ سیل کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں اسے کہتے ہیں رینج آف سیل یہ دیکھیں ایک سیادہ سیل سلیکٹ کیا ہوئے ہیں ہم نے اسے رینج آف سیل کا نام دیتے ہیں اور یہاں پر یہ ہمارے پاس کولم ہیڈنگز ہے یہاں پر اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ اینڈ سو آن انہیں کولم ہیڈنگ کہتے ہیں اور یہ جو ہمارے پاس ہیں ون ڈو تھری فور فائی سکس سیون ایٹ نائن ٹین اینڈ سو آن انہیں ہم کہتے ہیں رو ہیڈنگز اور یہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ قسم کے سیل موجود ہیں یہ سیپریٹ سیل ہے یہ ریدہ سیل ہے یہ ریدہ سیل ہے یعنی یہ ڈیفرنٹ قسم کے جو بوکس ہمیں نظر آ رہے ہیں انہیں ہم سیلز کہتے ہیں اور جس سیل پہ ہم کلک کرتے ہیں وہ والا سیل ایکٹیو سیل بن جاتا ہے جس طرح یہ والا سیل یہاں پر ایکٹیو سیل ہے اس کے بعد ہمارے پاس دو طرح کے سکرول بارز ہوتے ہیں پہلے سکرول بار کو کہتے ہیں ورٹیکل سکرول بار یہ ورک شیٹ کو اپر نیچے کرنے کے لیے کام آتا ہے موف کرنے کے لیے اسی طریقے سے اگر ہم نے ورک شیٹ کو رائٹ اور نیفٹ موف کرنا ہو اس کے لیے ہوریزونٹل سکرول بار کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد مائلی ایسٹوڈنٹس ہمارے پاس یہ شیٹ 1 شیٹ 2 شیٹ 3 جو ہمیں لکھے نظر آ رہے ہیں انہیں شیٹ ٹیمز کہتے ہیں جس طرح ایک بک کے اندر کافی پیجز ہو سکتے ہیں سیم لائک دیٹ ایک ورک بوک کے اندر کافی دیادہ ورک شیٹ ہو سکتی ہیں اگر ہم نے نئی ورک شیٹ کو اپنے ورک بوک کے اندر ایڈ کرنا ہو اس کے لیے پلس کا آئیکن یہاں پر موجود ہوتا ہے وچھ اس کال انزرڈ نیو شیٹ ٹیپ اور یہ ہمارے پاس جو لائنز ہمیں نظر آ رہی ہیں انہیں کہتے ہیں گریڈ لائنز اس کے بعد اگر ہم نے سکرول بار کو ایڈجنس کرنا ہو اس کے سپیس کو ہم نے کم زیادہ کرنا ہو اس کے لیے یہ ورٹیکل تری ڈوٹس والا آئیکن ہمیں نظر آ رہا ہے اور یہ والے جو تین ہمیں آئیکنز یا بٹن نظر آ رہے ہیں ان کی مدد سے ہم ڈیفرنٹ قسم کے بیوز کو چینج کر سکتے ہیں اور یہ ایڈ دی لاسٹ ہمارے پاس ہے زوم سلائیڈر اس زوم سلائیڈر کی مدد سے ہم زوم آؤٹ اور زوم ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو مائر یہ سٹوڈیٹس آپ نے کیا کام کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے ان کے کمپوننٹس کو اچھے طریقے سے ریڈ آؤٹ کرنا ہے آپ کو ان تمام کمپوننٹس کے نام کو اچھے طریقے سے آنا چاہیے اور آپ کو ان کی ایڈنٹیفیکیشن بھی ہونے چاہیے کہ کس کمپوننٹ کو ہم کیا کہتے ہیں اب ہم مائکروسوٹ ایکزل پروگرام میں موو کرتے ہیں مائنٹسوڈنٹ یہ ہمارے پاس مائکروسوٹ ایکزل پروگرام ڈسپلی ہو گیا یہاں پر دیکھیں یہ سب سے اوپر ہمارے پاس یہ بارے جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں کوئک ایکسیس ٹور بار دیڈ اس کا کوئک ایکسیس ٹور بار اس کو کوئک ایکسیس ٹور بار کے نام سے ہم جانتے ہیں یہ بارے چیز اس کے بعد یہ بارے چیز ہمارے پاس ٹائٹل بار موجود ہے اس کو ٹائٹل بار کہتے ہیں اور یہ سائن این کا آئیکن اور یہ میں نے کہا تھا ہمارے پاس ریبن ڈسپلی آپشنز اس پہ ہم کلک کرتے ہیں تو دیکھیں ہم اس کو آٹو ہائیڈ کر سکتے ہیں صرف ٹیبز کو شو کر سکتے ہیں یا شو ٹیبز انڈ کمانڈز اس کو بھی ہم سیٹ کر سکتے ہیں آٹو ہائیڈ پہ میں کلک کرتا ہوں دیکھیں یہ ہائیڈ ہو گیا ہے اور دوبارہ میں نے اس پہ کلک کیا تو یہ ریسپلی ہو گیا اب اس آپشن کو دوبارہ ہم شو ٹیبز انڈ کمانڈز پہ سیٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ ٹیبز موجود ہیں یہ فائل ٹیب آ ہو گیا ہمارے پاس اس طریقے سے ہمارے پاس انڈزر ٹیبز ہو گیا اور یہ ہمارے پاس پیج لی آؤٹ ٹیبز ہو گیا یا اس کو فائل مینیو کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ والے جو چیز ڈسپلی ہو رہی ہے ابھی ہم نے پڑا اس کو ریبن کے نام سے ہم جانتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ قسم کے گروپس ہیں تھیم علیہ دا گروپ ہو گیا اور یہ کلک بورڈ علیہ دا گروپ ہو گیا نمبر علیہ دا گروپ ہو گیا سٹائل ہمارے پاس علیہ دا گروپ ہے اینڈ سو آن مثال کے طور پر یہ فونٹ جو ہمارے پاس گروپ ہے اس کے اندر فونٹ سے متعلقہ کمانڈ موجود ہیں الائنمنٹ گروپ کے اندر الائنمنٹس انلیٹڈ کمانڈ ایجسٹ کرتی ہیں اینڈ سو آن اور یہ والے جو ہمارے پاس چیز ہیں انہی کہتے ہیں کمانڈ اس کی مدد سے جو ہمارے پاس بنیادی کمانڈ ہیں وہ اپلائی ہوتی ہیں اب اس کی اگزیمپل بھی ابھی آپ کو میں انلسٹڈ کر دیتا ہوں تاکہ آپ اچھے طریقے سے اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں مثال کے طور پر یہاں پر میں نے کوئی ڈیٹا لکھا یہاں پر میں نے لکھا کمپیوٹر اب میں نے اس کے سائز کو بڑا چھوٹا کرنا ہے تو میں یہاں پہ کلک کروں گا اور کلک کرنے کے بعد میں یہاں پہ کلک کر دوں گا اب میں نے اس کے کلر کو تبدیل کرنا ہے اس پہ مجھے کلر کمانڈ کو اپلائی کرنا پڑے گا یہ تو اس طریقے سے انہیں کمانڈز کا نام دیتے ہیں ہم نے کوئی بھی کام پرفارم کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں یہاں پر یہ کمانڈز کی مدد سے ہم وہ کام بڑی ایزی لی پرفارم کر سکتے ہیں یہ یہاں پر دیکھے کمپیوٹر ایزی کلیر ہو گیا کلیر طریقے سے آپ کو ویو ہو گیا اس کے بعد مائی جو سوڈنٹ یہ والی جو چیز ہے ابھی ہم نے پڑی تھی اس کو کہتے ہیں نیم باکس یا ایڈریس باکس اب مائی کرسانڈ ایزل پروگرام کے اندر ہم نے پڑا کہ جو ہمارے پاس ہر جو باکس ہوتا ہے جو سیل ہوتا ہے اس کا ایڈریس ہوتا ہے تو جب میں اس سیل پہ ٹلی کرتا ہوں دیکھیں اس سیل پہ کلی کرتا ہوں تو اس کی رو ہیڈ کولم ہیڈنگ ہمارے پاس B ہے اور رو ہیڈنگ ٹو ہے تو اس کا ایڈریس ہمارے پاس کیا ہو جائے گا بی ٹو بی اینڈ ٹو اور وہی دیکھیں ایڈریس باکس کے اندر اس کا ایڈریس مینچن ہو گیا اب میں اس سیل پہ کلی کرتا ہوں اس سیل کا ایڈریس کیا ہے سی اینڈ تھری اس پہ کلک کیا تو سی اینڈ تھری یعنی نیم باکس کے اندر جو ہمارا ایکٹیڈ سیل ہوگا جو ہمارا سیلیکٹیڈ سیل ہوگا اس کا ایڈریس اپیر ہو جائے گا اسی طریقے سے یہ والی جو ہمارے پاس ہے اس کی مدد سے ہم سپیس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ابھی ہم نے پڑا تھا اب اس کا پلیکٹیکل کر کے آپ کو شو کروا رہا ہوں اور اس کی مدد سے ہم فنکشن کو انجھڑ کر سکتے ہیں اور اس بار کو کہتے ہیں فارمولا بار اس بار کو فارمولا بار کے نام سے ہم پہچانتے ہیں اس کے بعد مائیڈیٹ سٹوڈنٹز ہمارے پاس یہ والی کولم ہیڈکز ہیں اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ اینڈ سو آن اور یہ والی ہمارے پاس رو نمبرز ہیں ون ٹو تھری فور فائل سکس سیون ایٹ نائن اور یہ ہمارے پاس فرس شیٹ موجود ہے اسے کہتے ہیں بک ون اور ایک بک کے اندر ہم ایک سے زیادہ شیٹ کو انجھڑ کر سکتے ہیں بائی ڈی فار ہمارے پاس ایک شیٹ ہوتی ہے اگر ہم نے ایک سے زیادہ شیٹ کو انجھڑ کرنا ہو تو ہم انجھڑ شیٹ آئیکن پہ کلک کر دیں گے تو ہمارے پاس ایک اور شیٹ جو ہے وہ انجھڑ ہو گئے اسی طریقے سے ایک اور شیٹ کو انجھڑ کرنا ہے تو دوبارہ پلس سائن پہ کلک کر دیں گے ایک شیٹ سے دوسرے شیٹ پہ جانا ہے تو سیمپلی ہم اس پہ کلک کر کے یہ ٹاسک بڑی ایزیلی پرفارم کر سکتے ہیں اس کے بعد مائی جی سٹوڈنٹس یہ سے کہتے ہیں ورٹیگل سکرول بار اس کی مدد سے میں اپنے ورک شیٹ کو اپ اینڈ ڈاؤن موف کر سکتا ہوں یہاں پر یہاں پر اس طرح بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے تیری سے موف کرنا ہو تو آپ اس کو سکرول کر کے بھی اپنا مطلوبہ جو کام بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے رائٹ اینڈ لیفٹ موف کرنا ہو تو اس طریقے سے یہ ہمارے پاس جو ہوریزونٹل سکرول بار ہوتا ہے اس کی مدد سے یہ کام کر سکتے ہیں آپ نے سپیس کو کم یا زیادہ کرنا ہو سکرول بار کی تو یہ اس کی مدد سے یہ کام کر سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ہے زوم کنٹرول اگر آپ نے اپنی ڈاکومنٹ کو کلیرلی دیکھنا ہو تو دیکھیں یہ زوم ہمارا بڑھ رہا ہے اور یہ زوم ہمارا کم ہو رہا ہے اس طریقے سے یہ ہمارے پاس ویوز بٹن ہے جس کے ذریعہ ہم اپنے مایکروساوٹ ایکسل کے ویوز کو تبدیل کر سکتے ہیں تو ہمارے جو سٹوڈنٹس آج کے لیے اتنا لیکل کافی تو آج ہم نے کیا پڑھا تھوڑا سا ری بیہ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے مایکروساوٹ ایکسل 2019 کے انٹر فیس کا انٹروڈکشن لیا اور پھر مایکروساوٹ ایکسل پروگرام کو اپن کر کے مختلف طرح کے کمپوننٹس کو نہ صرف ایڈنٹیفائی کیا بلکہ پریکٹیکلی اس کو واش بھی کیا